اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی ہم آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند اور علمی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے ہیں آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے شیعہ اذان اور اقامت کیسے کہتے ہیں اذان اور اقامت واجب کی نیت سے کہنی چاہیے یا مستحب کی نیت سے کہنی چاہیے اور کون سی نمازیں ہیں جن سے پہلے اذان اور اقامت کہنی چاہیے ان تمام باتوں کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ پائے اور اس نیکی کے اقام کو شیعر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ تمام مومنین کو اذان اور اقامت کا علم ہو جائے اور ان نمازوں کا علم ہو جائے جن سے پہلے اذان اور اقامت کہنی چاہیے اور اس نیت کا بھی علم ہو جائے کہ اذان اور اقامت واجب کی نیت سے کہنی چاہیے یا مستحب کی نیت سے کہنی چاہیے تو محترم سامین و ناظرین سب سے پہلے یہ ہے کہ اذان اور اقامت واجب نہیں ہے اذان اور اقامت دونوں مستحب کی نیت سے کہنی چاہیے اور پانچ جو نمازیں ہیں یومیہ ان نمازوں میں جو واجب رکاتے ہیں واجب نمازیں ہیں ان سے پہلے فقط اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے اس کے علاوہ جو بھی نماز ہو اس کے لئے اذان اور اقامت بالکل نہیں ہے اور کہنا جائز نہیں ہے تو یومیہ نمازیں جو واجب ہیں وہ کونسی ہوئیں فجر کی دو رکات نماز زہر کی چار رکات نماز اور اثر کی چار رکات نماز مغرب کی تین رکات نماز اور عشاء کی چار رکات نماز ان نمازوں سے پہلے اذان بھی مستحب ہے اور اقامت کہنا بھی مستحب ہے پھر چاہے یہ نمازیں ادا کی نیت سے کوئی پڑھے یا قضا کی نیت سے پڑھے یا وطن میں پڑھے یا سفر میں پڑھے یعنی مکمل نماز پڑھے یا قصر کر کے پڑھے پڑھنے والا چاہے مرد ہو کوئی بزرگ ہمارا بھائی بیٹا یا کوئی خاتون ہو کوئی ہماری ماں بہن یا بیٹی ہو چاہے یہ نماز پڑھنے والا مریض ہو یا صحت مند ہو سب کے لئے مستحب ہے کہ یومیا واجب نمازوں سے پہلے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے اب شیعہ اذان کس طرح کہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد چار مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد پھر دو مرتبہ کہنا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد پھر دو مرتبہ کہنا ہے اس کے بعد پھر دو مرتبہ کہنا ہے اس میں اگر کچھ الفاظ بڑھا دے تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ پھر دو مرتبہ کہے حی علی الصلاح پھر دو مرتبہ کہے حی علی الفلاح پھر دو مرتبہ اللہ اکبر پھر دو مرتبہ یہ ہو گیا اذان کا طریقہ اس کے بعد پھر اقامت دو مرتبہ کہے اللہ اکبر پھر دو مرتبہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر دو مرتبہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پھر دو مرتبہ کہے اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ پھر دو مرتبہ کہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح پھر دو مرتبہ کہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح پھر دو مرتبہ کہے حی علی خیر الاعمل حی علی خیر الاعمل پھر دو مرتبہ کہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح پھر دو مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ایک مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ اس طرح سے آپ ازان بھی سیکھ لیں گے اور اقامت بھی سیکھ لیں گے اور ان نمازوں کو بھی آپ نے جان لیا جن سے پہلے ازان اور اقامت کہنا سنت ہے سنت ہے واجب نہیں ہے